اور ایک دوسرا سوال ہے یہاں پہ ابھی سعودی عربیہ میں عید کی نماز عیدالعجہ کی نماز کے لیے جیسا کہ عورتوں بچوں کو علاو نہیں ہے تو کیا عورتیں گھر پہ کس طرح سے نماز عدا کریں گی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جہاں تک تعلق ہے نماز عید کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیادہ حکم فرمایا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ مساجد میں جائیں عیدگاہوں میں جائیں اور ظاہر ہے کہ یہاں سعودی عرب نے بہت ساری عیدگاہیں اور بہت ساری جامع مسجدیں ایسی ہیں جو کہ ان کے لیے کھول دی جاتی ہیں لوگ پورے عیدگاہوں میں نہیں آتے تو جامع مسجدیں بھی کھول دی جاتی ہیں اور ہمیشہ یہاں یہ اجازت رہی ہے کہ عورتیں بھی آئیں بچے بھی آئیں دورے بھی آئیں بڑے بھی آئیں چھوٹے بھی آئیں کوئی منہ مارا والی کوئی ایسی بات نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ عورتوں کو بھی لے کے آؤ اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لاؤ حتیٰ کہ جو حیز والی عورتیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی لے کے آؤ جن کے پاس کپڑا نہیں اپنی بہن سے کپڑے میں لے کے آ جائے اس طرح آپ نے تاقید فرمائی کہ عیدگاہ میں آئیں عید کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتی جو مثل حیرز والی ہے تو فرمایا کہ وہ آ کے بیٹھے اور مسلمانوں کی دعاوں میں شریک ہو جائے نماز میں شریک نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے گی خطبہ سنے گی خیر و برکت حاصل کرے گی یہ ہے عام حالات رشتہ عید آپ کو معلوم ہے کہ یہاں لاکڈاؤن کی وجہ سے کہیں بھی نہیں توی نہ عیدگاہ نہ مسجد نہ کچھ کہیں بھی نہیں ہوئی تھی تو اس شکل میں اہل علم نے یہ فتوہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں پار لیں مردوں نے بھی گھروں میں عید کی نواز پر ہی دو رکھتے اور عورتوں نے بھی ان کے ساتھ بچوں نے بڑوں نے سب نے مل کر پڑی تھی اب بھی موجودہ صورت پھر وہی آگئی مسجدیں لاکڈاؤن کی وجہ سے بند نہیں لیکن ابھی لاکڈاؤن کا ایک حصہ یہ ہے کہ بچے اور بہت زیادہ عمروالے بڑے سکسٹی پلس جو بھی کہ لیں اور عورتیں ان کو مسجدوں میں ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے تو ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ گھر کے اندر وہ نواز پڑیں گے اللہ خیصے اللہ اللہ فیق